اٹھارہ جنوری کو ہیماچل پہنچے گی بھارت جوڑو یاتروہ نورپور میں سیم سکھو نے لیا تیاریوں کا جائجہ کہا یاتروہ کے لیے کیے جو آ رہا ہے خبتہ انتظام شیملا مکھیل منتری وکرام آدیت سنگھ نے دیا بیان کہا کھیلر شروسی ایسن مکھیلاریوں کو میلے پرتینے درد جلد پڑی تو کانون میں ہو کا سونشو تھا بیلاسپور میں سواست منتری دھنی رام شانڈی لکیہ شیطریہ اسپطال کا نیرکشن کہا اسپطال میں کھالی پڑی پدو پر جلد کی جوائے گی نیفتی ہر سوگیدہ ہو گیا اپلاو ہیماچل سرکار نے لاغو کی اولڈ پینشن اسکی میں ایک لاکھ شتیس ہزار اینپی ایس کرمچواریوں کو ملا تحفہ ڈہلاؤزی میں کرمچواریوں میں دیکھی خوشی اوڈیوگ منتری ہرس وردھن چوہان پہنچے نالا گڑ کارے کرتا ہونے کی اجوردار سواگت میڈیکل ڈیوائیز پارک کا یہ کیا نیرکش نمسکار بہت بہت سواگت ہے ہیماچل پردیش کے ہمارے سکاس پوریٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ دیویا سنگھ خبروں کی شروعات کرتے ہیں خبر نورپور سے ہے جہاں مکھے منترے سکھویندر سنگھ سکھو نے کہا ہے کہ 18 جنوری کو راہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ ہیماچل میں پرویش کرے گی اور یہ یاترہ ویدھائک ملندرے راجن کے ویدھان سبحشتر میں پہنچے گی مہیں مکھے منترے نے کہا ہے کہ تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے ہم خود پہنچے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ راہول گانڈی کی تین ہزار کلومیٹر کی پیدل یاترہ جو تین چار مہینے پہلے شروع کی گئی تھی اس کا سماپن 30 جنوری کو شری نگر میں ہونے جوا رہا ہے ہیماچل کے اس سب ہی جن اس یاترہ میں بڑے اتصاہ پورو ساتھ چل کر ساتھ چلنے کو تیار ہے اور لگ بھگ تیز کلومیٹر راہول گانڈی ہیماچل پردیش کے بھیتر پیدل مارچ کریں گے جس میں پردیش کانگریس کے کئی نیدہ بھی شامل ہوں گے راہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر سبھی سورکشہ سے سمبندت اور انیے ویوستائیں پوری کر لی گئی ہے بھگ تیز کلومیٹر سے ہماری جو پردیاترہ یہ نکلے گی پور سنگر میں تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے میں آیا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو راہول گانڈی جی نے تین ہزار کلومیٹر تیز جو اپنی پیدلی یاترہ جو شروع کی تھی آج سے کوئی چار میں جنے پانکنے لیے پہلے چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ہمارچر پرویش کے یوبا کھیل منت رویو اکرامادیت سنگھ نے کہا ہے کہ کھیل گتی ویدیو کو گرامین اس طرح تک پہنچایا جائے گا گرامر شتروں کو اولمپیان یاد بنایا جائے گا اور الگ الگ کھیل گتی ویدیو کو کروایا جائے گا اس کے لیے بجٹ میں بھی پرافدھان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کھیلوں کے رازنیتی کرر نہ ہو اسے بھی سنشرت کیا جائے گا کھیل سنگھوں میں کھیلاریوں کو پرتنے دھتوے کرنے کا موقع ملے اس کو لے کر کانون میں پرافدھان کی ضرورت پڑی تو مکھے منتری کے ساتھ چرچہ کے بعد نرنے بھی لیا جائے گا یوٹھ سرویسز ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی ہم نے ایک آج فیڈبیک لیا ہے اور اس میں بھی ہم نے ایک سپورٹنگ کیلنڈر بنانے کا جو ہے ڈپارٹمنٹ سے نویدن کیا ہے اور آنے والے سمیں میں رورل سپورٹس کو ہم نے پنچائتوں میں اور بلوپ لیول پر پردیش طرح پر بڑھاوا دینا ہے اس کے لیے ہم ایک پوری روپ ریکھا بنا رہے ہیں اس کے لیے اچھا بجٹ اس باری ہم مکھے منتری جی سے نویدن کریں گے جو ہمارا آگامی دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آنا ہے مہا سوری چوبیس کا اس میں اچھا پرویزن جو ہے وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کروایا جائے تاکہ ہم اچھے اچھے جو ہے کوئی کامپیٹیشنز کروائیں اور ہمیچل پردیش سرکار میں سواست اور پریوار کلیار منتری دھنی رام شانڈلے بیلاسپور جلہ مکھیالے کے شیطریہ اسپطال کا نیروکشن کیا ہے اور اس اپسر پر انہوں نے بتایا ہے کہ سبھی کو بہتر سواستے سوائے مہیا کروانا وردمان سرکار کی پرات مکتہ ہے انہوں نے اسپطال پرابندن سے اپلد کروائی جا رہی سبھی سواستے سوائوں کے بارے میں جوانکاری لی ہے انہوں نے بتایا ہے بیلاسپور چویطریہ اسپطال میں کئی ورسوں سے کھالی پڑے چکت ساوشہ سگیوں کے پد کو جلد بھرا جوائے گا اور سبسر پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ ایمز بیلاسپور ابھی آنشک روپ سے شروع ہوا ہے اور جلد ایمز میں سبھی سواستے سوویدھائیں اپلبد کروائیں جوائیں گی جس کے لئے کینڈرے سواستے منتری سے جلد ملاقات کریں گے میں نے بتایا کہ یہ اچھا سمچالن ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ اتنی میجر ڈیفیشنسی سوائے ایک مجھے لگی کہ یہاں پہ میڈیکل سپیشلس نہیں ہے اور میڈیکل سپیشلس یہاں پہ شیگری شیگر ہم تینات کرنے کا پیاس کر رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے ہسپیٹل جو کی ریجنل ہسپیٹلس آکار کہا اس نے میڈیکل سپیشلس کا ہونا بھاج رہی ہے چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پردیش میں منترے بننے کے بعد پہلی بار نالا گڑ پہنچے ادیوگ منترے ہرس وردھن چوہان وہی نالا گڑ پہنچنے پر منترے ہرس وردھن چوہان کا کونگرس کارے کرتاؤں نے دھون دھام سے جگت خانہ میں سواغت کیا ہے جس کے بعد میڈیکل ڈیوائز پارک کا منترے دوارا نرکشن میں کیا گیا ہے وہی ادیوگ منترے ہرس وردھن چوہان نے بتایا ہے کہ وہ آج نالا گڑ کے میڈیکل ڈیوائز پارک کا نرکشن کنے پہنچے اور اس پارک کے نرمان کے بعد یہاں کے اس تھانیے لوگوں کو روزگار ملے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اور بھی بی بی این شیطر میں ادیوگ لگا یہ ادیوگ لگائے چوائیں گے جس سے نوجوانوں کو روزگار پرابت ہوگا وہی ستر پرتیشت ہیماچلیوں کو ادیوگ میں توجہ دی چوائے گی وہی انہوں نے خنن مافیا کو آڑ میں لیتے ہوئے بی بی این میں اوید خنن کرنے والوں کو جیدہ آمنی دی ہے اور کہا ہے کہ کسی پرکار کے ڈھیل نہیں بڑھتی چوائے گی وہی مائننگ وی بھاگ کے ادھیکاریوں کو خنن مافیاوں کے ساتھ کاروائی کرنے کے نردیش تھی ہے آج جو ہے میں نالاگڑ میں ہمارے جو ہے میڈیسنل ڈیوائیس پار جو ہے وہ بن رہا ہے اس کا نرکشن کرنے آیا ہوں اور بہت سستی سے کام چلا ہوا تھا کیونکہ اس میں کومیٹو بھنڈیا کی بھی ایڈ ہے ہمارچل پردیش کی بھی ایڈ ہے تو اس میں کام میں کیسے تیزی لائی جائے کیونکہ چناؤ بھی تھا چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ہمارچل پردیش میں کانگرنس پارٹے کی سرکار نے ستہ میں آنے کے بعد پہلی ہی کیبنیٹ میں اولڈ پینشنس کی ملاگو کرنے کے ایک لاکھ ستہ سہزار این پی ایس کرمچواریوں کو تحفہ دیا ہے جس کے چلتے کرمچواری کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور اسے کے چلتے چمبہ این پی ایس کرمچواری مہا سنگھ کا پرتی نیدھی منڈل کانگرس کی ورشت نیتری آشک ہماری سے ان کے نیواز ستھان جنڈری گھاٹ میں لے کر بھی آشک ہماری کو سم مانت کیا گیا ہے آپ کو پتا دے کہ کانگرس پارٹی نے چنانک کے دوران ہی اولڈ پینشنس کی ملاگو کرنے کی بات کی تھی اور ستہ میں آتے ہی کانگرس پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کیا اولڈ پینشنس کی ملاگو کر کے کرمچواریوں کو بڑا تحفہ دیا ہے آشک ہماری نے کرمچواریوں کو کہا ہے کہ کانگرس پارٹی ہمیشہ پردیس کی جنتہ کے حط میں اور ان کے لئے بہتر فیصلہ لیں گی جو ہمارے چمبہ جلے کے اور بنی کھیت بلوک کے سنڈلا بلوک کے جو پتا دکھا رہی ہیں وہ اپنے ادھیاکش سنیل جریال جی اور جو ہمارے بنی کھیت کے ادھیاکش ہیں سنجے ورما جی ان کے ساتھ آئے تھے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ کانگرس پارٹی نے اپنی وعدے انسار نیتیوں پہ چلتے ہوئے NPS کے جو مانگ تھی OPS لینے کی وہ آج پوری ہوئی ہے پہلی کیابنٹ میں سکھو جی کو اور مکیچ جی کو اور انہیں سبھی کیابنٹ کے ساتھیوں کو بہت بہت بدھائی ہے جو انہوں نے کانگرس کی نیتیوں پہ چلتے ہوئے کانگرس کی بات کو پہلی کیابنٹ میٹنگ میں جیسا کہ ہمارا ایسے محلاؤں کو لے کر کے بھی چرچہ ہوئی ہے تو میں آج اس موقع پہ سبھی جن کو OPS بھال ہوا ہے سبھی کرمچاریوں کو بہت 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 بدھائی دینا چاہوں گی اور اب خبر شملہ سے ہے جہاں جلوے بھا کے کرمچاریوں کو پچھلے پانچ مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جیون چلانا بہت مشکل ہے ان کا ویتن کافی کم ہے اور اسے میں سرکار انہیں وہ ویتن بھی نہیں دے رہی ہے جسے سبھی کرمچاری بہت پریشان ہے ویٹھیوگ کے پوروے ویدھائک راکیر شوہ سنگھا نے کرمچاریوں کی مانگوں کو لے کر جل شکتے بے بھاگ کے مکھی چیف انجینئر سے ملاقات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جل جیون شیلی کا ایک بھاگ ہے کرمچاری دن رات دوڑ بھاگ کر کے لوگوں کے گھر تک جلد سوائے اپلابد کرواتے ہیں لیکن انہیں پچھلے پانچ مہینے سے ویتن نہیں دیا گیا ہے جو کی گریبوں کے ساتھ سرکار بھائی مانی کی جا رہی ہے سرکار کا تہنطر قانون کیوں لنگ نہ کر رہا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ موڈل امپلوئر گرمنٹ ہوتی ہے لیکن کیسی موڈل امپلوئر ہے یہ سرکار اور یہ یہ میخما آپ نے پانچ مہینے سے ویتن نہیں دیا ہے جو سب سے مہتوپورن حصہ ہیں پانی کو ویترت کرنے کے لیے یہ جل رکشک ہے جس جل رکشک کے ادھار پر یاد کے اندر پینے کا پانی گھر گھر پہنچتا ہے اس کو آپ نے پانچ مہینے سے ویتن نہیں دیا ہے اگر تورنت اس کا پیسے کا ویترن نہیں کروگے تنکھان نہیں دوگے تو پانی پورا کا پورا کھڑا کر دیا جائے گا یہ میں نے این سی مہدیو کو کہہ دیا چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ناہان میں اپایوکتہ سر مور آر کے گوتم نے ویپاری ورک کے ساتھ بھوکتاؤں سے آگرہ کیا ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک کے کیری بیگ کو کسی بھی روپ میں پریاؤگ لے کر جائے سنگل یوز پلاسٹک کے پریوگ سے پریعورن کو بھاری نقصان ہوتا ہے ساتھ ہی مانوی جیوان اور پراکرطی کو بھی اس سے بھاری نقصان ہوتا ہے آج سنگل یوز پلاسٹک پر ایک ہم نے ابھی ایرنیس میٹنگ کی گئے جس میں سارے ہمارے جو نور گوبل ساتھ میں جو ہمارے دیپر بندل کے پردھان اوپردھان اور جو ریٹیلرز ہیں جس کو بیست سبھی کو نیام دلیا تھا اور بڑی بیستر چٹر کی گر کو بتایا گی کون کون سے پلاسٹک کی سارے بند ہیں ساری کنٹری میں کوئی بھی پلاسٹک کی بیگ کسی بھی جیئے سمکر ہوئے اور لاؤڈ نہیں ہے اور میرے ساتھی مجھر پردیش کے خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ساتھ نمسکر